کہ الحمدللہ رمضان چھپا صاحب جن کا اتنا بڑا نیٹ ورک ہے ہمارے رمضان میں الحمدللہ ہماری شاپ سے دس ہزار لوگوں کی افطاری کے لیے پٹی شریح جاتی ہے کہ الحمدللہ چار پانچ چھ سال سے ہم لوگ اس چیز میں اللہ تعالیٰ نے ہمارے کو اس چیز کے لیے شرف بکشا ہے کیونکہ ہم بہتر سال سے اس مانڈے کو پروسس میں لے گیا ہے کتنا پرانے ہمارے والی صاحب کرتے تھے اس کے بعد میرے کو بھی تکرون پچپن سال تو اس لائن میں ہو گئے ہیں اب یہ سب سے پرانی دکان ہے کراچی کی سب سے پہلی دکان ہے تکرون اس کو 45 سال تو ہو گئے ہیں سارا گھروں کا کام ہے میرے کمرشل کا کام نہیں ہے یہ گھروں میں لے گی الحمدللہ اتنا ہوتا ہے کیونکہ ہمارے کو اتنا ٹائم ہو گیا ہے کولیٹیز دیتے ہوئے ان کا ٹرس بنا ہوگا ہے کہ یہ چیز اچھی بناتے ہیں الحمدللہ ہمارے دکان جیسا کو مانڈا انشاءاللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو میں ہوں ناصر حارون حاضر ہوں ایک اور نئی ویڈیو کے ساتھ دوستو آج کی ویڈیو ایک بڑی ایکسائٹنگ بھی ہے اور تھوڑی سی ڈیفرنٹ بھی ہے دیکھیں آپ کو پتہ ہے کہ آپ رمضان کری بھی ہے تو آپ کو پتہ ہے رول سمو سے اور یہ جو وانٹون اور جو دوسری چیزوں کے لیے مانڈے چاہیے ہوتے ہیں یعنی کہ خاص مانڈے جس میں آپ سمو سے پر بناتے ہیں تو وہ بنتے کیسے ہیں اور ان کی قولیٹی واقعی بہت سپریم ہے تو میں بتا دے تا ہوں میں اس وقت موجود ہوں تو بھئی گارڈن ویسٹ پر میرے الٹے ہاتھ پر آپ کو دکھ رہا ہوں کہ چڑی اگر زو ہے اور اس کے سامنے آپ دیکھیں گے ٹوٹل کا پمپ پھر اس کے برابر میں ہی اوز آسٹریس ہے اس کے بلکل ہی برابر میں آسیم مانڈے والے یہاں پر موجود ہیں اگر رحمان زلا دکھائیں تو بھئی ابھی سے ان کے پاس رش لگاوا ہے اور خاص یہ رمضان میں چوبیس گھنٹے اپنی دکھان کھولی رکھتے ہیں اور گرما گرم مانڈے وہاں پر پیچھے بنتے ہیں لائف اور وہ آپ کو اس کی کٹنگ کر کے جو آپ کی ریکوائرمنٹ ہے وہ آپ کو پوری کر کے وہ دے دیتے ہیں ان کے اونر سے بات کرتے ہیں میکنگ اور اس کا پروسیجر مانڈے کا کیسا ہے وہ سارا دیکھتے ہیں تو آئیں پھر ہم یہ آج کسی اون کرتے ہیں سلام علیکم تیار بھائی کہیں سے آپ کی جانتے ہیں والیکم سلام سر مانڈے کے بارے میں تھوڑا سا بتائیں کیونکہ لوگوں کو اکثر مانڈے کے الفاظ سے پتہ نہیں ہوتا ہے تو کیا پروسیجر اس کا کیسے تیار ہوتے ہیں سب پتہ ہیں مانڈا مین ہے یہ سموسا پٹی کے لیے ایک روٹی بنتی ہے یہ ایک بڑی فیلس اسٹیلیش طریقے سے بنتی ہے ہم تو اس کو کہیں گے اسٹیلیش طریقہ ہے جی 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 کہ جو اتنا لوگوں کو نہیں پتہ ہیں اس کے لیے ہمارا سب سے پہلا جو پروسیز ہوتا ہے یہ ہوتا ہے کہ ہم لوگ آٹا گونتے ہیں ماشین میں یہ پیور میدہ استعمال ہوتا ہے اس میں پیور میدہ استعمال ہوتا ہے اس میں لوگ گلوکوز ڈالتے ہیں اور نمک کی رہشو ہوتا ہے پانی ڈالنے کے بعد اس کو مکس کرنا شروع کر دیتے ہیں یہ کتی دیر کا پروسیجر ہوتا ہے جیسے کہ یہ میدہ ڈالا ہم نے پندرہ منٹ لے لے دیتی ہے ماشین میں اچھے طریقے سے اس کو مکس کرتے ہیں آٹے کو تاکہ اس کے اندر کھچا ہوا ہے پٹی ڈیمیج نہ ہو جلدی اسے کے اچھی پٹی بنانے کے لئے اچھا پٹی بنانے کے لئے کتنا آٹا ڈالتا تھا ہمارا یہ پچاس کلو کو ایک بیک ڈالتا ہے اس کے اندر دس کلو ہمارا دودھ ڈالتا ہے اور تقریباً اس میں ایک پاؤ ہم نمک یوز کرتے ہیں ایک اور نمک پیور سارڈ ڈالتا ہے اس کے اندر اچھا زبرداد پھر اس کے بعد جیسے کہ یہ ہوگی ہم آٹا گھننے کا نا جیسے یہ پروسیج جل ہے پھر نیکس پروسیجر ہم آئیں گے تو کیا ہوگا نیکس پروسیجر یہ کہ یہ آٹا بنانے آٹا نکالنے کے بعد یہ پر پیڑے بنانے چیلو کرے گا یہاں سے پیڑے بننے کے بعد کاؤنٹ ہو کے وہاں لگتا ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے اس کا ایک میکسیمم ویٹ ہوتا ہے اچھا ویٹ کے ساتھ ویٹ کے ساتھ پیڑا رکھتے ہیں تو اس کا 100 گرام کا تیار ہوتا ہے یعنی ایک روٹی جو پوری ہے وہ 100 گرام کی تیار ہوتی ہے اچھا اچھا اس میں سے ہم پانی کو سکا دیتے ہیں ہماری دکان کی کولیٹی یہ ہے کہ ہم پانی کو سکا دیتے ہیں تاکہ اس کی لائف زیادہ رہے اچھا لیکن آپ سکا دیتے ہیں یعنی بلسرے لوگ پانی رہنے دیتے ہیں وہ پانی رہنے دیتے ہیں جس کی ویئی سے وہ smell مار جاتا ہے ایک دن کے بعد بغیر فریز کے نہیں رہتا ہوں یہ دکان ہماری اس لئے فیمس ہے کیونکہ ہم دو بہتر سال سے اس مانڈے کو پروسس میں لے گیا ہیں کتنے پرانے ہمارے والی صاحب کرتے تھے اس کے بعد میرے کو بھی تقریب پچپن سال تو اس لائن میں ہو گئے ہیں میں تیرہ چودہ سال کا ساتھ تب میں اس لائن میں آیا میری لوکیشن یہ ہے کہ یہ گارڈن سے اگر آپ آتے ہیں لازویلا کی طرف تو لیفٹ اینڈ کے اوپر ایک پیٹرول پمپ آتا ہے جو پیر بخارج چوب سے آتا ہے پہلے وہ ٹوٹل کا پیٹرول پمپ کہہ لاتا ہے برابر میں اس کے ہے پاکستان کارڈر پوسٹ آفیس اس کے برابر میں چھوکت بیٹھ رہی ہے اس کے برابر میں ہماری چوب ہے آسیم مانڈا ہاؤس کرتے ہیں ہماری ٹائمینگ جو ہے رمضان میں جو ہے اوریڈی پوری چوبیس گھنٹے ہیں ہمارا ملے گا بلکل فریش ہم بنا دے دیتے ہیں ہم یہ اس کو اسٹور نہیں کرتے ہیں اچھا اسٹور نہیں کرتے ہیں ایک گھنٹے کا جو پوسٹ ہوتا ہے اسنا ہم مانڈا رکھتے ہیں کہ ایک گھنٹے میں جو مانڈا نکل جائے گا پھر ہمارا مانڈا بننا شروع ہی جاتا ہے ہم اسٹور نہیں کرتے ہیں آٹا گھنٹے کے بعد پھر ہم اس کو تھوڑا سا ریس دیتے ہیں ریس دینے کے بعد یہ پیڑے کا پروسٹ آتا ہے یہاں پیڑے کا ہم بیٹ کرتے ہیں یہ بیٹ جو اچھا ساتھ کی پیڑے بناتا رہے گا بندہ اور بیٹ بھی کرتا رہے گا بیٹ بھی کرتا رہے گا تا کہ ہم گھاک کو جو مال دے رہے ہیں ہم مطمئن ہوں کہ جو ایمانداری والی بات ہے کہ ہمارا اتنا آنا چاہیئے یہ دوسرے دکاندار رہیں کرتے ہیں وہ تو ڈائریک بھی اپنے اندازت اس کی وائے سے ہماری قوالیٹی زیادہ بہتر رہتی ہے چلے 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 بھائی یہ دیکھیں یہ پٹی ڈیمیج نہیں ہوتی ہماری بیڑا بانانے میں اسروف ہے پھر ہم تھوڑا آگے یہ ون ٹوئنٹی گرام یہ ٹکی بیل رہا ہے یہ بندہ یہ ٹکی بیل رہا ہے یہ بندہ ٹھیک ہے اس کے بعد 14-15 روٹیاں کو جانے یہ پروسیس یہ آ رہا ہے یہ ایک جگہ پر کھپی لگ رہی ہے اس کے پر پورا آئل لگایا جاتا ہے سویابین آئل جی جی ہمارے پاس دوسرا نے استعمال ہوتا ہے سپریم قوالیٹی ہوتی ہے اس میں کوئی دھاکت آجاتی اس میں یہ ہوتا ہے کہ یہ ٹھیکنس نہیں پیدا کرتا ہے کولیسٹرول نہیں پیدا کرتا ہے کیونکہ یہ پتلا آئل ہوتا ہے جو یہ بازار میں چلتا ہے موٹا آئل وہ نہیں چلاتا ہے اور یہ موٹا آئل اب آپ یہ دیکھیں کہ ہم نے کم سے کم بیس روٹیاں ہم نے تقریباً بیس روٹیاں بے لے گا ہمارا کاریا ایک ہی ساتھ بے لے گا یہ ٹیکنک کسی کے پاس نہیں پیلنے کا ہے اس تو روٹیاں کو یہ ایک جگہ کے اوپر بیس روٹیاں کو ایک ساتھ بے لے گا یہ بیس روٹیاں یہ بیس روٹیاں ہیں یہ خاص ٹیکنک ہے ہمارے پاس یہ ہر کوئی نہیں کر سکتا یہ ہر کوئی نہیں کر سکتا وہ موٹی موٹی روٹیاں بے لے گا یہ اتنی باریک اور جن کے اچھی کوئلٹی میں جو ہوتی ہیں اس کی لیئر پتلی پتلی اس کی پٹی کی یہی کوئلٹی ہے یہ میں نے سکیل رکھا ہوا ہے یہ میں دیکھتا ہوں کتنے انچیز پر بنا رہا ہے یہ ٹوانٹی سکس پر ٹوانٹی سکس پر یہ روٹیاں نکل رہے ہیں اور یہ مین ٹیکنک یہ ہے یہ بیٹھا یہ پٹی بھی دے آپ جی ہاں میں دیکھتا رہے تو ان کو 45 سال تو مجھے ہو گئے اب بس یہ ہے پھر اس کے بعد پھر یہ مانڈا کٹنگ ہوتا ہے ہم کٹا ہوا نہیں دیتے کسی جو ہم کارڈ کر دیتے ہیں جی سر کتنے آپ کے پانچ رول کی پٹی ہیں پانچ رول اور آپ کے پانچ رول کی ساموسے ٹوٹل 15 ٹوٹل 15 ٹوٹل 15 ساموسے نکال رہا ہوں پانچ رول اس میں ہے تیس پٹی نکل جائے اور ساموسے کے پٹیاں 60 نکلیں گے پانچ رول کی پٹیاں میں پانچ ساموسے ساموسے جاؤ رہا ہوں میں دیکھا رہا ہوں دیکھیں دوسرے جگہ پر چارس رول بنایا جاتا ہے اس میں لوگوں کو لوس ہوتا ہے ہماری آٹھ پٹیاں نکل رہی ہیں چینے میں کہ چالیس روئے کی ایک روٹی ان کو بتائی ہے اور اس میں میں نے ان کو آٹھ رول کاٹ دی ہے ایک روٹی میں تو یہ پانچ روٹی میں چالیس پٹیاں نکلیں گے ان کی سب سے یہ میرا رول ہے اس کی میں پر اس طرح کناری کاٹوں گا تاکہ یہ ایک جیسا ہو جائے یہ ویسٹیج جو ہے یہ بیس میں کام میں آئی جو ان کی جوٹلائیز ہوتی ہے اور دوسرا اس کا انسانٹیج یہ ہوتا ہے ان کو کہ اس کی پروٹ چیٹ میں اس کی پاپڑی یوز ہوتی ہے جو کہ بہت زیادہ بہترین ہو اس کی پتلی ہے دیکھیں آپ اس کا گیج بہت پتلہ ہے اور اسٹریچیبل ہے دوسری جہاں پہ اسٹریچیبل نہیں ہوگی اب یہ سموسے کی پٹی میں کٹ رہا ہوں اب یہ ہم کٹتے ہیں سموسے کی پٹی میں یہ دیکھیں اس کا سائز ایک بالش سائز ہوتا ہے لمبان میں اور اس کا میکسیمم سائز جو ہوتا ہے وہ چار انگلی چار فنگرز پہ یعنی کہ ڈھائی انچیز پہ اسٹینڈرڈ سائز جو ہوتا ہے جو کہ آپ بازاروں میں بھی یوز کرتے ہیں لیکن وہ اتنی موٹی پٹی ہوتا ہے وہ اندر تک پکتی نہیں ہے یہ بلکل آرام سے کرسپی ہوتی ہے تو طرح میں صرف گھر والے جیسے گھر میں رمضان نید کا ہوئی لے جاتے ہیں یا اور آل نہیں نہیں میرے بات سارا گھروں کا ایک کام ہے میرے کمرشل کا کام نہیں ہے اچھا یہ گھروں والے لے گھروں میں استعمال ہے الحمدللہ اتنا ہوتا ہے کیوں کہ ہمارے کو اتنا ٹائم ہوگا ہے کوالٹیز دیتے ہوگا ان کا ٹرسٹ بنا ہوئے کہ یہ چیز اکچھی بناتے ہیں اور ہمارا جو پٹی ہے وہ اندر تک پکتی ہے یہ دیکھیں میں سموسے پٹی ان کے دے رہا ہوں یہ سموسے کی کٹنگ ہے آپ کے اور کتنے سے پانچ کائے گے اب میں وانٹون کاٹ رہا ہوں یہ وانٹون کی پٹی ہوتی ہے یہ دیکھیں میرا کٹنگ کا بہت ہماری کٹنگ پر زیادہ فاکس ہوتا ہے اگر ہم غلط کٹیں گے تو پھر وہ کسٹومر سے بنے گی نہیں تو وہ کہہ گا ان کی چیز اچھی نہیں ہے یہ دیکھیں اسی سٹائل سے میں کٹتا ہوں لیکن اس کا میں نے طریقہ کار چینج کیا اور یہ طریقہ میں نے بنایا ہوئے اچھا اچھا آپ نے اپنا آپ کا اپنا ایکسپینینس ہے پہتہالیس سال ہوں یہ دیکھیں بلکل سکوائر آئے گی یہ ہم سائٹ کی جو ان کو دیتے ہیں یہ سے سموسہ بھی بنا سکتے ہیں اور کچھ بھی بنا سکتے ہیں بارہ پٹیاں سموسے کی نکالتے ہیں اگر ایک مانڈے میں وہ رول بنوانا چاہے تو آڈ بنا سکتے ہیں اور اگر وانٹون بنانا چاہے تو ہم ایک مانڈے میں چھے وانٹون بنا سکتے ہیں اور باکسپینٹس بنانے چاہے وہ بھی چھے بنتے ہیں یہ ہے ہمارا وانٹون یہ دیکھیں یہ دیکھیں وانٹون کی بھی کٹیں ماشاءاللہ ان کے آج کی سفائی دیکھیں جوی